محبت کے اجزاء ترکیوی محبت کے اجزاء ترکیوی وہ محبت کس چیز سے بنی ہے وہ محبت کیسے بنی وہ محبت کب بنی علامہ اقبال لحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چمک تارے سے مانگی چاند سے تاغے جگر مانگا اڑائی تیر کی تھوڑی سی شک کی ظلف برہم سے تڑک بجلی سے پائی بور سے پاکیس کی پائی تڑک بجلی سے پائی بور سے پاکیس کی پائی حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے ذراسی پھر ربوبیت سے شان بینیازی لی ذراسی پھر ربوبیت سے شان بینیازی لی ملک سے آجزی افتاد کی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہِ حیوان کے پانی میں وہ چشمہِ حیوان کے پانی میں یہ تمام اجزاء جب ملے تو اس سے کیا مرتبہ کی اب اجزاءِ ترکیبی کیا کیا ہیں کہ عرشِ عاظم پہ کیمیا کر ہے عرشِ عاظم کا وہ کیمیا کر عرشِ عاظم کے پائے پہ ایک اکسیر مسخہ لکھا ہوا دیکھتا ہے اور کیمیا کر کہتے ہیں کیمیا بنانے والا جو سونا بناتے ہیں جواہِ نال اور موٹی بناتے ہیں اس کیمیا گر نے کیمیا کا ایک نسخہ عرشِ عاظم کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا عرشِ عاظم کے پائے سے اس نسخے کو تحریر کیا اور اس کی نگاہ میں اس نسخے کی حرمت کتنی تھی وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسمِ عاظم سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ نسخہ اسمِ عاظم سے پڑھ کر اس لیے ہے کہ اسمِ عاظم کی چمع کی بوٹی دل میں اسی نسخے سے بوٹتا ہے اور پھر اس نسخے میں اس نسخے کے مطابق کیا کیا چیزیں چمک تارے سے پائی چمک چمک تارے سے پائی چمکنے کا استیارہ ہے نور کا استیارہ ہے جب کسی چمک کی بات ہوتی ہے تو ستارے سے اس کو مستحار دیا جاتا ہے چمک تارے سے پائی چاند سے داغِ جگر مانگا یہ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتا دوں کہ چاند کا جو داغ ہے اس کو اہلِ نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ داغ چاند کا یہ داغِ محبت ہے جس طرح علامہ اکبال چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مسترب زمین پر بیتاب دوپ فلک پر تجھ کو بھی جستجو ہے مجھ کو بھی جستجو ہے یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمائیہ عاشق ہے تو کسی کا یہ داغِ آرزو ہے چاند سے داغِ جگر مانگا چمک تارے سے پائی چاند سے داغِ جگر مانگا اور چاند سے اس محبت کا آرزو کا جستجو کا عشق کا وہ داغ مانگ لیا کہ یہ داغ بھی مجھے دے دو اور پھر جس چیز کے اندر اجلت ہے جس چیز کے اندر تڑپ ہے جس چیز کے اندر جلدی ہے جس چیز کے اندر آنے واحد کے اندر کسی بھی چیز پہ کسی بھی مقام پہ حملہ کرنے کی قوت ہے وہ بجلی ہے کہاں تڑپ بجلی سے پائی اور پاکیز کی کہاں سے لی جس کی پاکیز کی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان کے لئے جنت میں بہت پاکیزہ اور نیک بی بینا رکھی ہے اور اس کے اندر میں نے حرارت کتنی رکھی ہے اس کے اندر حرارت یہ ہے کہ حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے کہ مسیح ابن مریم روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سانسوں کی حرارت سے ایک حرارت مستیار لے کے اس مسیح کے اندر شامل کر دی اور شان بنیازی کہاں سے اس کے اندر آتی ہے ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بنیازی لے کر اس شان بنیازی کو اس کے اندر شامل کیا اور ملائکہ سے آجزی طلب کی ملائکہ سے آجزی لے کے شبنم کی افتاد کی شبنم کا اترنا شبنم کا پھیلنا شبنم کا چمکنا شبنم کی خودصورتی شبنم کی ٹھنڈک شبنم کی راحت یہ سارا کچھ بھی جب وہ اس موسیقے میں ملا لیا گیا تو پھر کہا پھر انہ جزا کو گھولا جشمہ اے ہیوان کے پانی میں اب جشمہ اے ہیوان کے پانی کے اندر اس کو گھول دیا جاتا ہے اب اس کے بعد وہ مرکب کیا نکلتا ہے چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا اڑائی تیر کی تھوڑی سی شب کی ظلف برہم سے دڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے ذراسی پھر ربوبیت سے شانے بے نیازی لی ملک سے آجزی افتاد کی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزا کو گھولا چشمہ اے ہیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے ان تمام اجزاں کو ملا کے جو نسخہ بنتا ہے اس پہ کوئی محبت کے نام اطاقی ہویا ہے موسیقی موسیقی